اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آفیت سے ہوں گے تو گائز جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز ہیں نہ وہ آپ کو مل سکیں تو آج کا ویلوگ گائز شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ میں اور حمزہ ہیں بروج میں اور یہ بروج سٹی بیلجیم کا فلاندر پارڈ کے اندر ہے اور یہ وہ سٹی ہے جہاں پہ ایک انڈیان مووی بھی شوٹ ہوئی ہے یہاں پہ پی کے آمیر خان کی جو مووی آئی تھی پی کے وہ اس سٹی میں شوٹ ہوئی ہوئی ہے اس سٹی کی جو وائب ہے وہ بڑی ذرا رومانٹک ٹائپ ہے اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ وینس جس طرح اٹلی کا وینس ہے نا اس طرح تھوڑی سی اس کی وائب ہے اور آج ہم لوگ آئے ہیں بروج کو ایکسپیور کرنے تو یہ رہے ہم با بھائی میرے ساتھ ہمزہ ڈرائیو کر رہا ہے اور بریک بہت بھری قسم کی ماری ہے ہمزہ کی کیونکہ یہ آگیا سامنے یہ ہے جناب بروج سٹی اور پولیس والی نے اس کو دیکھا اور ساتھ ہی کھڑا کر لیا وہ جو آپ نے دیکھا ابھی وہ بچی اب نارمل تھی اور وہ اس کو پتا نہیں لگ رہا تھا واسے روڈ پہ آگی اور اب پولیس والے وہ بندے نے بتایا کہ وہ گاڑی ادھر کھڑی ہے یہ اس گاڑی سے اتری ہے ابھی وہ پولیس والے اس کو وہاں پہ لے کے جائیں گے وہ بچاری آسا ہی جو ہے نا وہ اب نارمل جیسے ہوتے ہیں نا کیڈز وہ ہیں تو آسا ہی جو ہے نا اس رڑک کے سنٹر میں آگے اس بچاری کو پتا ہی نہیں لگا تو خیر یہ ہے جناب آپ کو دیکھاتے ہیں بروج سٹی یہ ڈاؤن ٹاؤن نہیں ہے یہ بروج ابھی انٹر ہوئے ہیں ہم لوگ تو یہ ہے جناب بروج اور ابھی چلتے ہیں حمزہ نے یہاں سے حمزہ کو بروج کا وافل جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے اتنا سفر ہم لوگ صرف وافل کھانے کے لیے ہیں ماشاءاللہ اور آج آپ کو ساتھ ہی یہاں پہ ایک سٹی ہے آسٹن جہاں پہ سی لگتا ہے یہاں پہ سمندر لگتا ہے ساتھ وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو بیلجین سی جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جناب بروج کا ایک اوورویو اور مکی آپ کو دکھاتے ہیں پیارا سٹی ہے یار بہت پیارا سٹی ہے آپ اس سٹی کو پی کے مووی میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا اس کا ڈاؤن ٹاؤن اور جو انسائیڈ ہے وہ شکڑ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی آپ جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جناب بروج سٹی کی انٹرس بہت پیارا جو ہے نا وہ سٹی ہے یہ ساف ستھرا کوئی اس طرح کا جناب کا کو رولہ دی ہے یہاں پہ ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ سٹی میں یہ پارکس بغیرہ بچوں کے لیے یہ ہے بھی ڈاؤن ٹاؤن میں انٹر ہو رہے نا ہم لوگ یہ بھی جو ہے نا ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کا گھرمیا نا تو فیسٹیبل جو ہنا وہ شکو ہو چکے ہیں بچوں کو سکول سے چھوٹیاں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ کام یہ کتر آگیا بھاگل کا پتر ایک دھم سے ہی آیا ہے وہ آگے پولیس کری تھی پتہ نہیں وہ شاید ڈاؤن ٹاؤن بند کیا ہوا اوپر سے وہ اوپر کوئی مرحال سے فیسٹیبل فیسٹیبل ہوا رہا ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ گھلیاں چاہتے ہیں یہ گھلیاں چاہتے ہیں اس کی بریج کی دھر نا سٹریٹس پر چاہتے ہیں کیسے جو ہے نا وہ زبردست اور پیچھے وہ بریج گیا جہاں پہ وہ مووی کا ایک سین شوٹ ہوا ہوا ہے یہاں پہ سٹی کے اندر سے چھوٹی چی ایک لیک نیر آپ کیا سکتے ہیں وہ نکالی ہوئی ہے اور بڑا اچھا جو ہے نا یہ کافی توریسٹک سپارٹ ہے یہ بریج نا یہ سارے لوگ جو ہیں وہ گلی میں یہ ہی ہیں جو دوسرے سٹی سے آئے ہوں اور دیکھنے کے لئے بریج کا ہوں ابھی ہم لوگ ہیں ڈاون ٹاؤن جو بریج کا ڈاون ٹاؤن ادھر پہنچ گئے ہیں اور ابھی مجھے بہت زیادہ لگی ہے یہ چھوڑی ساو کھا کے ہیں پھول دبا کے اور پہلے کھاتے ہیں کھانا اور پھر آپ کو تھوڑا سا ٹور کرواتا ہوں بریج سٹی کا تو یہ رہا جناب اس کا ڈاون ٹاؤن بریج کیا اور کافی جوانا آج پبلک ہولیڈے بھی ہے اور کافی راش لگا ہوا پارکنگ ہمیں ملنے رہی تھی تو بڑی مشکل سے ایک جگہ پہ جوانا گاڑی پارک کر کے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ابھی آگے ہمدہ کو بتا ہے کوئی ادھر ترکیش راسپرانڈ حلال ابھی ادھر چلتے ہیں اور سدی لگ رہی ہے اور ہم نے پر چپر پہنے ہوئے ہیں جاکٹ ویگری تو پہن کے نہیں آئے چلیں پہلے کھانا کھا لیں پھر کرتے ہیں آپ سے بات اور آج وہ بھی ہے کوئی ہم نے وہ دیکھ وہ کوئی آج ہے نا پبلک ہولیڈے ہے تو شاید اس کی وجہ سے یہ گھوڑے والے آئے ہیں پہلے یہ کر لیں پھر چلتے ہیں کھانا کھانے کے لئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹرین ڈاگ ہے یہ وہ کتا ہے جو وہ مائی کو لے گے پھر رہا ہے مائی دیکھ نہیں سکتی ہے اس کتے کو سارا پتا ہے تو یہاں پہ ایسے آپ کو ٹرین ڈاگ جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں یہ ہے جناب سینٹر اس کا ڈاؤن ٹاؤن اور یہاں پہ کوئی فیسٹیبل کوئی اس طرح تھا کوئی ہو رہا ہے کو میلا شہلا میلا ٹھیلا یہاں پہ وہ سین شوٹ ہوا ہوا ہے جدر وہ نا وہ میوزیم کے اندر وہ کہتے ہیں میتاب بچن آیا ہوا ہے اور وہ اس بیلڈنگ کے سامنے جو ہا نا ادھر سے وہ آتی ہے تو یہ وہ سین آپ پی کے موی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ سین یہاں پہ جو ہا نا وہ شوٹ ہوا ہوا ہے وہ جب آتی ہے نا ادھر کے کہ ہم نے آج وہ سپیش سنے نیا میتاب بچن کی تو وہ سین جو ہے نا وہ اس بیلڈنگ کے سامنے جو ہا نا وہ شوٹ ہوا ہوا ہے تو یہ ہے جناب پتہ نہیں ان کا کوئی فیسٹیویل ہے گوڑے چیک کریں باقی چیزیں چھوڑیں گوڑے چیک کریں کتنا کتنا گوڑا تو خیر یہ ہے جناب بروچ سیٹی اور لوگ یم غفیر ہے یہاں پہ چلیں ابھی کھانا کھالیں پھر کرتے ہیں آپ سے بات بروچ میں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے یہ جیسے پاکستان میں نہیں تو بارہ ربی لبل پہ پنجاب میں وہ بینڈ رینڈ لے کے نکلتے ہیں آج میں رکھا سیکھتے ہیں اس طرح کا دین ہے تو ہم آگے سے گوم کے ہیں یہ سارا جتنا بھی یہ جا رہے ہیں گوڑے والے یہ بینڈ والے پیشے یہ سارے جا رہے ہیں یہاں پہ ٹانڈ ہال میں جہاں پہ اس علاقے کا میر بیٹھتا ہے مطلب جہاں پہ اس علاقے کا میر بیٹھتا ہے ادھر جا کے یہ سارا ختم ہو رہا ہے اور اس طرح جہاں یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ سارے اپنے گروپس جہاں وہ لے کے اس طرح آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سارے جہاں اللہ 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 کوسٹیو اٹھا کے تو جناب وہ کر رہے ہیں اب وہ پیچھے سے وہ کرسچن والا کوئی آیا وہ انہوں نے اپنی طرف سے حضرت مریم کا وہ پتلاہ بنایا ہوا ہے میرے حال سے یہ چرچ والے ہیں چرچ کا کوئی گروپ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح سے یہ سارا چرچ کا گروپ ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہا ہے تو یہ ہی آج فیسٹیویل ہو رہا ہے بروش کے اندر گرمیوں میں یہاں پہ صرف فیسٹیویل ہی فیسٹیویل ہے اور اس طرح لوگ جو ہے نا وہ کراؤل جو ہے نا وہ تعلیہ بجا کے ان کا استقبال کر رہے ہیں یہ رہا حمزہ اور یہ اپنے وافلز کے لیے جس کام کے لیے یہ در آیا تھا نا بروش یہ لائن میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اتنا شوق میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا وافل کا جتنا ہے یہ اسٹریلین آئس کریم ہے یہاں پہ بڑی فیمس اور ان سے وافلز بھی ملتے ہیں اور حمزہ یہ ٹرائے کر چکا حمزہ کو چونکہ بہت پسند تھا اور آج جناب حمزہ اس لیے یہاں پہ بروش میں آئے ہیں ہم لوگ یہ تھا جناب وہ آئیٹم جس کے لیے ہم اتنی دور آئے تھے اوپر آئس کریم نیچے وافلز اور یہ رہا حمزہ حمزہ کی فیوریٹ چیز ہے لیکن ہے بہت مزے کی کیونکہ میرے بچے بھی آپ کرو بچے بھی جو ہے نا وہ بہت شوک سے یہ کھاتے ہیں اور یہ تھا جناب جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کافی دھوکنے کے بعد ہم لوگا نے وہ سپاٹ ڈھوک لیا جہاں پہ وہ فلم کا کچھ حصہ یہاں پہ بھی سوٹ ہوا تھا اور اس پورے سٹی کی وائب جو ہے نا وہ کچھ اسی طرح سے یہ آپ گلیاں دیکھیں آپ کو کیسی مطلب پرانی سی بیلڈنگ خموش ایریا سارا جو ہے نا وہ اس طرح تو اس پوری سٹی کی وائب نا وینس کی طرح ہے جیسے اٹھلی وینس ہے نا مطلب شہر کے اندر سہی جو ہے نا وہ سارا پانی کے اوپر ہی ہے لیکن اس کا نا لکس مطلب کچھ اسی طرح کی ہے تو یہ جناب ہے وہ بروچ سٹی اور یہ لیک جو جنہوں نے نیر نکالی ہوئی ہے پورے سٹی کے اندر سے جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ فلم کا جو کچھ پارٹ ہے نا وہ یہاں پہ بھی شوٹ ہوا ہوا ہے اس ایریا کے اندر بھی آپ وہ مووی دیکھیں گے اس کے بعد یہ ویلوگ دیکھیں تو آپ ایکزیکٹلی آپ جو ہے نا کمپیر کر سکتے ہیں کہ کون کون کے ہس کون کون سے ہسے جو ہے نا وہ کبر ہوئے ہیں جب وہ بھوڑا صاحب آدمی دوڑتا ہے تو وہ ہیرو وہ جو لڑکا ہے اس میں دوسرا وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہ کچھ ادھر بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوگا ہوا ہے تو یہ ہے جناب بروچ سٹی اور سٹی جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ اس کا ڈاؤن ٹاؤن ہے ہم ابھی آئے ہو ہیں تو اس کے ڈاؤن ٹاؤن میں آج بروچ بھی کور ہو گیا کیونکہ کافی زیادہ لوگ کہتے تھے کہ یار بیلجیم کے اور سٹیز بھی دکھائیں برسل چہات کے کچھ اور بھی دکھائیں تو انتھورپ بھی ہو گیا بروچ بھی ہو گیا اور ایک اور بھی لاؤگ میں نے بنایا تھا بنایا تھا واترلو کے اندر وہ بھی ہو گیا لیج بھی ہو گیا کافی سٹیز جو ہے نا وہ بیلجیم کے کور ہو چکے ہیں یہ جو آگے بریج جا رہا ہے نا میں آپ کو یہ بریج دکھاتا ہوں یہ جو ابھی آگے بریج جا رہا ہے یہاں اس بریج کے اوپر بھی نا ایک اس مووی کا شورٹ ہے ٹھیک ہے تو کافی جو ہے نا وہ جن دنوں میں وہ مووی شوٹ ہو رہی تھی یہاں پہ ان دنوں میں بھی آیا تھے لیکن کچھ ملا نہیں میں وہ سپیشل وہ شوٹنگ دیکھنے تو آیا نہیں تھا لیکن میں ان دنوں میں تھا جب یہ شوٹنگ ہو رہی تھی کافی لوگ ان دنوں میں کہہ رہے تھے اندین مووی شوٹ ہو اور یامر خان کی یامر خان کا تو شارٹ نہیں ہے لیکن اس بریج کے اوپر جو ہے نا وہ ہمزہ پنی گاڑی کو ماہ رہا ہے اس بریج کے اوپر بھی جو ہے نا وہ شوٹ ہوئی گئی ہے آج آپ کو یہ بھی دکھا دی ہے جناب کہ یہ تھا جناب آج کا وی لوگ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر پہ کیونکہ چھ بج گئے ہیں تو وہ والا جو آسٹنڈ والا پروگرام ہے وہ کسی اور دن رکھتے ہیں کیونکہ یہاں سے 20-22 کلومیٹر آ آسٹنڈ لیکن وہ سی سائیڈ ہے وہ کسی دن سپیشل سی سائیڈ کا وی لوگ کریں گے تو اگر گائز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جہنہ وہ آپ کو مل سکیں اسی دعا کے ساتھ اس ویلوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور اللہ رب العزت آپ کو آسانیہ بانتنے کی توفیق بھی نصیب کرے اوکے گائز اللہ حافظ